السلام علیکم ایوریون آج میں جا رہا ہوں کسان اتحاد کے احتجاج میں ان کے ساتھ ازاری ایک جائتی کے لیے اور ایسا میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ جب انڈیا میں احتجاج ہو رہا تھا تو ہم سب لوگ بڑے شوق کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ سپورٹ فارمرز فارمرز ہیں تو ہم لوگ ہیں اور پچھلے چار دن سے اسلامباد کے اندر فارمرز نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے اور کچھ خاطر خواہ خبریں نہیں ملتی ایکسیپٹ کے ٹویٹر کے اوپر جو ان کا ہنڈلر ہے وہاں سے ہمیں انفرمیشن ملتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کسان جو ہیں وہ بیٹھے میں خاموشی کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے توہی نامی ضروری ہے سپیسیفکلی کسی ایک منسٹر کا خیر پوائنٹ یہ ہے کہ مسافر لوگ ہیں گھر سے دور نکلے ہوئے اور اپنے رائٹ کے لیے نکلے ہوئے کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے مطالبہ یہ ہے کہ ٹیو بیلوں کے اوپر جو بجلی کا بل آ رہا ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور اسی طریقے سے ڈی اے پی اور یوریا بہت مہنگی ہوگی ہے تو اس کے لیے حکومت کچھ ان کے لیے کچھ سوچے اور ان کے لیے کچھ کریں دیفنیٹلی جب ان کی کاسٹ کم ہوگی تو ہمارے پاس بھی یہ چیزیں کچھ ریزنیبل ایماؤنٹ مہنگی کسان خوشحال تو ملک خوشحال تو جب انڈیا کے اندر فارمرز پروٹسٹ کر رہے تھے تو پاکستان کے اندر سے بڑی حمایت آ رہی تھی اور جب اپنے ملک کے اندر اب پروٹسٹ آٹ ہوا تو کوئی حمایت ایسا نظر نہیں آتی اور دوسری بات یہ کہ مسافر لوگ ہیں اور اپنے رائٹ کیلئے آئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جوائن کرنا بہت ضروری ہے علامتی طور پر ہی میں کوئی پورا دن ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا لیکن کچھ ان کی باتیں سنوں گا کچھ آپ کون کی باتیں سناؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے تو ابھی میں اپنے گھر سے تقریباً بیس کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر چھوٹی کے دن اپنے کچھ کام چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنا فرض سمجھتے ہوئے کچھ احسان نہیں کر رہا تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کھوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ بہت سویئر پرابلم ہے جس کے بارے میں پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز بات کرتی ہیں ابھی سلاب آیا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ دنوں میں کہ ہمارے پاس فصلیں جب نہیں ہوں گی تو ہمیں خوراک نہیں ملے گی اور امپورٹ کرنی پڑے گی اور پھر آپ کے بیلنس آف پیمنٹ اور ایکسپورٹ امپورٹ کا بیلنس جب آپ کا آؤٹ ہوگا تو پھر عام آدمی کی زندگی پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے میرے ساتھ قیادی سے آئے ہوئے ایک دوست موجود ہیں اور مسافر بھی ہیں اور یہاں پر اپنا مطالبہ صرف ایک ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ یار کچھ بجلی کے بلوں میں ہمارے پر رحم کریں اور ڈی اے پی یوریا کی قیمتیں کچھ کم کریں تیسرا مطالبہ ان کا کوئی نہیں ہے اور تین روز سے سڑک پر بیٹھیں اور ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سے زبانی سنتے ہیں کہ بھائی اس دفعہ کیا بیجا ہے آپ نے اسلام علیکم کیا بیجا ہے بھائی جان آپ نے بھائی جان کچھ بھی نہیں بیجا کیوں نہیں بیجا زمین خالی پڑی ہے کیا بیجیں اس میں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بیجنے کا اچھا تو کتنے کی ابھی آپ کو خاد کا مسئلہ ہے بیج کا مسئلہ ہے خاد کا بھی بیج کا بھی کچھ سپریے کی بوتل بھی لینے جاتے ہیں وہ بھی تین ہزار پیتی سو سے کم نہیں آتی اور زمین جو نارملی یہاں پر لوگ آئیں وہ ٹھیکے پر زمین لے کے جو لوگ ٹھیکے پر زمین لے کے کاش کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں بچتا ان کو رات کو سردی ہے یا گرمی ہے وہ اپنے بسترے چھوڑ کے رات کو ایک بجے دو بجے جاتے ہیں اپنی فضل کو پانی لگانے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے اس کے دیکھبال اس کی پروش کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ان کا تاثرات سنے کہ یہ ان کے مسائل کیا ہیں اور چونکہ یہ عام کلاس کے لوگ ہیں آپ میرے ساتھ یہ چاچا موجود ہیں اور باقی میری بیکراؤنڈ میں دیکھیں کوئی آپ کو سوٹیٹ بوٹیٹ آدمی نظر نہیں آئے گا پسینے میں بچارے شرابور تین روز سے یار یہاں بیٹے ہوئے چار روز سے اور کسی کی کان پر جو ہے نا جون تک نہیں رہیں گی یہ بڑا علمی ہے ہمارے لیے ایک اور میرے ساتھ موجود ہیں چچا چچا کہاں سے آئے ہیں تو اس دفعہ کیا بیجے آپ نے پھین گا پانی تو کھا تو بیج تو کیونکہ سن صحیح نہیں مل رہا آپ کا مطالبہ کیا ہے بجلی سستی کریں مطالبہ بجلی سستی کریں بی اے پی سستی کریں اور اس کے علاوہ چوتھا کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں تو یہاں پر جب سے آپ آئیں کوئی کسی نے آپ کو پانی بھی دیئے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ انتے کچھ ہی نہیں یہاں سید صبح دیا ناشتہ کیا پیر دیتے ہیں چلی لنڈے ہیں نہ کوئی پانی مل رہا نہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز مل رہی ہے رستے چکے ان کے لیے بند کیے گئے ہیں رستہ ان کے لیے پہنچے بیلک پر کنٹریلر لگے گئے ہیں رستہ ہی کوئی نہیں جی رہا سی بڑے پریشان بھی تھے تو لوکل لوکل لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ تھوڑا سا آپ لوگ نکلیں اور کھانا یا پانی جو کچھ کر سکتے ہیں کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی فرماتے ہیں کہ جب زکاة ہیں اس کے آٹھ مسارف میں سے ایک مصرف جو ہے وہ آپ کا مسافر ہے اور یہ مسافر ہیں جن کے پاس سامان نہیں ہے بے سرو مددگار اس ٹائم موجود ہیں بلو ایریا میں اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ کچھ لوگ جھنم میں جائیں گے اور جنتی ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے اور بھوکوں کا کھانا نہیں کھلاتے تھے تو اپنی ذمہ داری کو نبانے کیلئے اسلام آت کے لوگوں کو بھی باہر آنا ہوگا آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم آپ نے کیا اس دفعہ بھی جائے ہم منجے بیجی ہے دوسرا انہوں نے پانی بڑا اکھا لگایا خاد نہیں پی ڈی اے پی خاد پندرہ ہزار کی بوری ہے ہماری فصل جڑی ہے تینہ ہزار کی بھی نہیں مان بکری ہم بہت ڈون فصل ہے ہم مجبور ہوتے ہی در روڈ پہ آئے ہیں اسلام آباد پہ آپ یہ بتائیں کہ آپ تین روز سے چار روز سے ہی در موجود ہیں گھر میں ظاہر ہے کہ فیملی بیوی بچے سارے چھوڑ کر آئے ہوں گے یاد تو اس طرح مار ہی ہوگی بہت یاد آ رہے ہیں ہم پریشان بہت پریشان ہے ہمارے فیصلے ہم گھر جائیں مسئلہ اور آپ کے مطالبات صرف تین ہی ہیں بجلی ڈی اے پی یوریا کی قیمتیں کم کریں بیچ سستہ کریں ہاں جی بیچ سستہ کریں چار ہزار کی دوسرا تین ہزار بوری یوریا کی مل رہی ہے کوئی آپ کا سیاسی مطالبہ تو کوئی ہے ہی نہیں کسی ایک بندے کا بھی سیاسی مطالبہ نہیں ہے جتنے بھی لوگ ملیں تو دیکھیں یہ لوگ صرف سادہ سا مطالبہ ہے انڈیا میں جب کسان نے مظاہرے کیے تو تمام لوگ فیس بوک پریٹر انسٹاگرام اور یوٹیوب ہر جگہ پر بڑا سپورٹ کرتے تھے میرے خیال میں سب سے زیادہ سپورٹ کرنے کا وقت یہ ہے کیونکہ اس ٹائم پر ہمارے ملک کے کسان خود مجبور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے تمام کسانوں کو چاہیے کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور لوکل لوگوں کو بھی آگے آنا ہوگا تو ابھی کے لیے اتنا ہی ہے اور بس آپ لوگوں سے سپورٹ کی ریکویسٹ ہے ان لوگوں کے جو اسلامباد میں لوگ رہتے ہیں وہ آئیں اور ان لوگوں کو آگے سپورٹ کریں تینکیو ایری مچ